الحمد للہ و بالعالمين والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت پیاری حدیث سنائیں گے جس کا مطلب کچھ یوں ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فہو اجدر ان لا تذر نعمت اللہ علیکم متفق علیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کی طرف جو تم سے نچلے درجے کے ہیں یعنی تمہارے بدلے معذور ہیں اللہ نے تمہیں ہاتھ دیئے ان کے ہاتھ نہیں اللہ نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دیئے ان کی زبان نہیں اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے ان کی بسارت نہیں اللہ نے تمہیں دیکھ سننے کے لیے کان دیئے ان کی سماعت نہیں اللہ نے تمہیں چلنے کے لیے پیر دیئے ان کے پیر نہیں ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کم تر ہیں اور نہ کہ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے زیادہ ہیں جیسے جن کے پاس روپیہ زیادہ ہے جن کے پاس مال زیادہ ہے اس سے بندہ نمبر ایک اللہ کی ناشکری پر آ جاتا ہے نمبر دو افساس کم تری کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی ناشکری پر آتا ہے جب تو وہ پیر برید کسی اور فلان کے باس نجومی فان نکالنے والوں کے پاس جاتا ہے جس سے یہ سب سے بڑے گناہ شرق کے زمرے میں آ جاتا ہے اور اس طرح وہ بندہ کمرہ ہو جاتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ جو بھی آپ حدیث پڑھیں وہ صرف خود نہ پڑھیں بلکہ اس کے متعلق اس کی سوچ اس میں بیان کیا جا رہا ہے اس کے متعلق کسی ایسے علماء سے سیکھیں کسی ایسے علماء سے پڑھیں جن کو اس حدیث کا علم و فہم ہو ہم اپنے حدیثیں پڑھ لیتے ہیں جو ہمیں عقل ہماری تسلیم کرتی ہے وہ ہم تسلیم کر دیتے ہیں دین میں عقل لانا ایک بطاعت ہے دین میں آپ عقل کا استعمال نہیں کر سکتے دین میں وہ چلے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جس کی ایک مثال ہے کہ مرزا احمد قادیانی ایک بہت بڑا مشرق تھا وہ کتابِ حدیثیں خود ہی پڑھتا رہتا تھا اور کسی علماء کسی علم کے پاس جانے کی توفیق نہیں پڑھتا اس نے اپنی عقل کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے فہم کو مند نظر رکھتے ہوئے نبوت کا دعا کیا اور بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو گیا اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو حدیث پڑھے وہ کسی ایسے علماء یا علم کے پاس جا کر اس کو سمجھے جس کے پاس اس کا فہم ہو اپنے عقل اور اپنے کسی اشارے کی خناہ پر اس کو تسلیم نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو سنا اور جو میں نے بیان کیا جس نے سنا اور جس نے بیان کیا ہم ساروں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلِيْنَا